ہلو فرینڈ مام میرے رسوئی میں آپ کا حاصل سواگ فرینڈ یہ دی میرے یوٹیوب چینل پر آپ نے سب سے پہلے میرے چینل سب سے پہلے ملتی رہے ہیں ہلو فرینڈ آج میرے رسوئی میں اکھروٹ کا حلوہ ملنا ہے اکھروٹ بہت ہی فائدہ مند والی کیجئے جیسے بادام بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ایسے اکھروٹ بھی بہت فائدہ مند ہو یہ اکھروٹ کینسر کو آنے سے بھی رکھتے ہیں کینسر کے مریض کو بھی اس کو کھانا چاہیے اسے کینسر کے اس کے کٹالوں ختم ہوتے ہیں اور اس کو ارثائٹیس والے لوگوں کو بھی ضرور سے کھانا چاہیے اور ہارڈ کے مریض کو بھی اس کو کھانا چاہیے چلتے ہیں یہ اکھروٹ کا حلوہ کیسے بنتا ہے اس کی ریشے پر دیکھنی ماں میرے سوئی پسند ہے تو زیادہ زیادہ سیر کیجئے گا آج میں اکھروٹ کا حلوہ بنا رہی ہوں یہ اکھروٹ ہے ان کو میں نے پانی میں پہلے سے تھوڑا سا فلو دیا تھا اکھروٹ کا بہت فائدے مند ہوتے ہیں جن کو کینسروں ان کو ضرور سے کھانا چاہیے جن کو ہارڈ کی کوئی پرابلہ ان کو بھی کھانا چاہیے ڈرثائٹیس والوں کو بھی کھانا چاہیے ہر چیزوں کئی چیزوں میں بہت فائدے مند ہتے ہیں اس میں وہ گلو ہوتے ہیں جو کینسر کو ختم کر دیتے ہیں سروعت کیleg کینسر کو ضرور سے کھانا چاہیے چلیے اب اس کو ہم یہ میں نے پانی میں پہلے سے فروز دیئے تھے اب ان کو ہم پہلے مکسی میں ڈال کر پیچھتے ہیں اس کے ساتھ میں تھوڑی سی گری بھی ڈال لیں بہت تھوڑی سی گری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قریب 300 گرام میرے اکھروٹ ہیں وہ یہ تھوڑی سی گری ہے گری کا سواد اچھا لگتا ہے آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں فین دیکھی یہ اکھروٹ پیچھ گیا ہے میں نے سارے اکھروٹ کو پیچھ لیا ہے اب میں ایک کڑھائی لوں گی آپ کڑھائی کوئی بھی لے سکتے ہیں پیتل کی یا اینمونیاں کی یا نون اسٹک میں نے نون اسٹک لی ہے میں اس میں سارا جو میں نے پیچھا ہے یہ اس کو اس میں ڈال دیتی فین دیکھیں میں نے سب پیچھ لیا اور اس کو کڑھائی میں ڈال دیا آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا کچھ سیکرٹ بھی رہتے ہیں میری ویڈیو میں جو میں آخری میں بتاتی ہوں تو یہ میں نے پون کٹوری دیسی گھی لے دیا ہے گھی کی ضرورت پڑے گی تو بعد میں اور بھی ڈال سکتے ہیں یہ گھی میں اسی میں ایٹ کر دیتی ہوں چلیے اب میں اس کو گیس میں چڑھاتی ہوں اور اس کو کلھارتی ہوں چین میں نے اس کو گیس میں چڑھا دیا ہے اس کو اچھے سے چڑھاتے جائیں کیونکہ یہ گھیلہ ہے اس کو تھوڑا سا پکانے میں تائم لگے گا چین دیکھیں یہ نیچی چپکتا رہتا ہے اس کو کنچھلی کی ساتھ سہارے ایسے ایسے کر کے اس کو چھٹاتے جائیں نہیں تو یہ چپک بھی جائے گا ایسے کر کر کے اچھے سے گھون دیجئے پرین اس کو ہمیں پورا سکھانا ہے ایک دن بلکل ایسے سکھانا ہے اس کی پانج جو گھیلہ پانے بلکل نہ رہے پرین دیکھیں میرا یہ بلکل کلھار گیا 20 منٹ میں نے اس کو تیج آنچ پر ہائی فلیم میڈیم کر کر کے اس کو بھولنے دیکھیں بلکل ایک دن سوک گیا ہے اب اسی سمیں میں اس میں کھویا ڈالوں گی اسی سمیں میں نے اس میں اسی سمیں میں نے دھائی سو گرام یہ کھویا ڈال دیا میں نے آپ کو بتایا جاتا ہے گلاس کھویا ڈال دیا پرینک اب میں اس میں ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں چینی ڈال رہی ہوں چینی اپنے سواب کے نو ساستے ڈال دی جیدہ میٹھا کانا ہو تو اور ڈال لیجئے کم میٹھا کانا ہو تو کم ڈال لیجئے چینی ڈال کر اس کو اچھے سے ملا لیجئے پر ہاپ کے کھول یہ الائچی پاؤڈر ڈال دیتے ہیں الائچی کو میں نے کوڑ لیا ہے پرینڈ ہلوہ بلکہ ایک دن تیار ہے بس اس کو ہمیں سرب کرنا ہے چلیے ہم اس کو ہم سرب کرتے ہیں پرینڈ دیکھیں ہیلو پرینڈ دیکھیں اکھروٹ کا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا اس کو میں نے بادام اور پستاسے گان نے کر دیا ایک چھوٹا سا اکھروٹ بھی اس میں رکھ دیا ہے تو آپ کو میری یہ اکھروٹ کی ہلوہ کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے بدلائے کبھی آپ نے یہ ہلوہ بنایا ہے یادی نہیں بنایا ہے تو جب ایک سے سوا گلاس تک اس میں فل فیٹ دودھ لگ گیا آدھا گلاس دودھ میں نے بیچ میں جب چینی ڈالی تھی تب ڈالا میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا یہ میرے سیکریٹ تھے اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چلی اگلی ویڈیو ملتے ہیں رہا دے رہا دے ویڈیو ملتے